تو عرضِ نبیدِ غلام و اسلام نو سمجھو مینی آخرہ محمد شفاق پاکستان دیکھ معروف دانشور سی وہ اندھا سی جدو خطے بلے دین دشمن اسلام تے اٹیک کرنے لگ دین نہ تکر نہیں سکتے پھر اندھا دی کوشش ہوندی اہل دین نو ٹچ کر دین پھونک دین میں بالکل تو آدھے سامنے کیس رکھ دینا بھئی دنیا بھر دے کادیانی تے یہودی اندھا پاکستان جدو ملہ دے ہاتھ چو نکل گیا نا ساڑے لئی آسان ہو جائے گا سی پھٹے تے رکھ کے ٹکانگے اندھا انہی دیر تک اسی ساڑیاں ساریاں چیزاں نہیں وہ دو بھاکتے چڑھ سکتیاں جدو تک اس محراب و منبر دا مولویاں پتہ نہیں یہ کی بلائے کڑیاں بھی پالند ہے بیڑیاں بھی پالند ہے بھوکھو بھی سہلند ہے مسیط چھ دو چار کمینے بابیاں دیاں کمینیاں حرکتاں بھی سہلند ہے یہ سباب بینو گھرو دو جی واری دال نمی لے ہووی پہ غیرت مسیطے آکے چودری بانکے اپنا رولا پا مولوی ایڈا شریف آدمی حکم مسیطو چھٹی ہووے دو جی مسیطے جاکے پھر بھی دین دا ہوکا دین دا ہے پھر قسم خدا دی فیرے دی ماں دی لوری نو تے دے پیو دی کمائی نو سلام تے بندہ یہ نا نراز بندہ سبان اللہ نا آکے کیونکہ انے فوت ہو جانے اچھا کئی بندے اپنے الوے کرنے بھی میں نومت ماشاللہ تسا سارے آسے کے رسول بیٹھے ہونا حضور دے غلام ہونا یہ مسیطہ دیاں آبادیاں تے ڈا حسن و جمالے توڑی یہ محبتہ نالی ہوں دے ان کو جب بندے ہیں دی طبیعہ تھوڑی تھوڑی خراب نظر آ رہی ہے اچھا کئی بندے نظر پیر دی گال کرو نا میرا پیر میں کرامت کو بیان کی تھی کسے پیر دی دے میں شنگا بھلا شیانہ بندہ میں نو پی آکے کاش کی تھی میرے پیر دے نا لائے دے نا میں کہا ایڈا یتیم ہے ہی کمی نا کہ اوڈی کوئی کرامت ہی کوئی نہیں میں جبردستی جوڑ دا بگر تا میں بھی جان دا تیرا پیر بھی جان دا تے اے ہوتی ہے یتیم ہے تے پرچھاڑ دے میں کہا میرا پیر ہووے جیدی کرامت انہیں نہیں دسی انہیں دسی ہے کہ میں زندگی پر حضور دے دین بھی چوکی داری کر کے الحمدللہ ترہ ہزار طالب علمت دو ہزار بچیاں ہر ویلے جیتے پڑ رہی ہیں ستر حج کی تن تنائے سو عمرہ کہ حضور دید پہتر سال بخاری پڑھائیے ماں گئی دانا کرامہ نہیں تھوڑا جیہا اولی زبان اللہ کھو ساڑے آپ سب بیٹھننا ساڑے ماشاءاللہ ایلن کو چوک قاری صاحب کی بلا کہ وہ میرا پیر کیڑ ہے فاتح عیسائیت فرید العصر ابو النصر منظور احمد شاہ حضور شیخ الاسلام قمر الدین شالوی رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کی تا ایک قادیہ ایک عیسائی نے او دا ناسی عبدالحق عبدالمسیح عیسائی عبدالحق عبدالمسیح تے فاضل سی دار علم دے و بندہ تے او بدبخت انسان گمراہ ہو گیا مرتد ہو گیا تے چنگا بھلا مولو تکڑا سی تے اے جو گمراہ ہویا تے پھر او مولوی ہیں تے بوہ کھڑکا گیا اندہ سی آؤ میرے نالمناظرہ کرو اسلام تے بحث کرو تے او دو شیخ الاسلام قمر الدین شالوی آپ انہوں نے چیلنج کی تا میں توڑے نالمناظرہ کرنے لئے آ رہے ہیں حضور شیخ الاسلام قمر الدین شالوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت محدث لاہوری مولانا دیدار علمی صاحب نے شاہ صاحب نے آپ نے تار لکھی فرمایا کوئی فاضل بندہ دے ہو تک کہ میں مناظرے لئے انہوں تیار کرا مناظرہ کرے فقیح اعظم مولانا نور اللہ نعیمی صاحب نے کہا جی میرا شگر دے تے لائک ہے تے ہون تازہ تازہ ہی فاضل ہے انیسو ببنجج ینگ نوجوانے اگر آکھو تو انہوں بھیجئے غزالی زمان کل گئے غزالی زمانے تھپڑی دیتی محدث لاہوری نے تھپڑی دیتی آپ پہنچ گئے حضور شاہ الاسلام فرمایا مولانا تُس ہی آئے ہو فرمایا جی میں حاضر ہوں فرمایا یارو بندہ کیونکہ بڑا خطرناک ہے آپ نے فرمایا بس تو سمجھنے صرف تھپکی دینی ہے باقی آپ پہ سائن کام 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 توجہ ہے کے نہیں پھر بیس ہوئی غزالی آپ نے پھر سوال کی تے فرمایا اوہ اے بھی سوال ہے حضور شاہ الاسلام فرمایا چاہ کتنی تیاری ہے مولانا تُوڑی ینگ سنن نوجوان بچے کتنی تیاری ہے فرمایا اے سوال بھی کر سکتا ہے اے سوال بھی حضور شاہ الاسلام اتنے خوش ہوئے فرمایا اے دے خطرناک سوال دا مولانا اٹھا سکتے ہو تے جواب کیوں انگی آپ نے فرمایا اے دا جواب اے بھی یہ پھر دوجہ جواب اے ہوئے پھر تریجہ جواب اے ہوئے پھر چوتھا جواب اے ہوئے فرمایا اے جا لگتا سی دی اے جا نوجوان دا سینہ کھل دا جا رہی توجہ ہے نا پھر جدو بیس و تمہیس بڑھ دی گئی پیس پڑھ دی گئی الحمدللہ پھر کلہ نہیں آیا پھر اس گمراہ بندے نے دھائی سو مسلمان جڑے سن پڑے لکھے لوگانوں انہیں عیسائی بنایا سی تو جدو اللہ نے کرم فرمایا پھر سات سو بندے سمیت انہیں پھر اسلام قبول کی تا پھر حضرت سیخ الاسلام نے گھوڑی تے بٹھا کے شاہ جیمنہ سٹیشن تک لے کہتے ننگے پھیرائے تے نعرے لندیا اسلام دا دولہ منجور احمد تھوڑا جا ہولی سبحانہ سبحانہ تمہیں جو ہے نا تو عرضے میں ایسا ایسے انہوں سلام کرنے ہیں ایسے انہوں کروڑا سلام ایسے انہوں کروڑا سلام عرصہ ویکھ دے ہو جانچ دے ہو پرکھ دے ہو دنیا دار بزنس مین تاجر ہو دکان دار ہو ایمان دار ہو خدا رسول اللہ واسطہ ہی نے پیر تُسا بڑے بزنس مین سیانے ہوں دے ہو پیر دے معاملے کیوں ڈھلے رہے جاندے ہو پیر پھڑا لگیا بے کیا کرو کہ جیدی دربار تے مدرسہ چل رہے جیدی دربار تے پردے دا احترام باقی ہے جیدی مرید دی مزاج اچھ امہ دا عدب تے پیو دے حیاء دی تعلیم رشتے جوڑن دی تعلیم جیدی پروسیا نال محبت دی تعلیم جیدی ما پیو دے حیاء دی تعلیم اس پیر نال جڑے رہو او تو انشاءاللہ مدینے والے دے دربار پیش کرے گا باقی اچھی گدی ہوئے یا نکی سجادہ مشین ہوئے یا سجادہ نشین ہے لانتی